دنیا بھر میں کچھ ایسے روک بھی ہے جن کے بارے میں شاید آپ نے نہ سنا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا کچھ بیماریاں اتنی ڈرابنی ہیں جن کے بارے میں سوچ کر بھی آپ کی روح کانپ جائے گی اب اس تصویر کو ہی دیکھ لیجئے پیڑ کی ڈال کی طرح دکھنے والے پیر ایک خطرناک بیماری کی وجہ سے ایسے ہوئے ہیں جس کا نام ہے اپی ڈرمو ڈائس پلاسیا وروسی فامی اس بیماری میں ویکتی کی سکن ہارڈ ہو کر پیڑ کی لکڑی کی طرح ہو جاتی ہے لا علاج ہے یہ بیماری اپی ڈرمو ڈائس پلاسیا ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے یہ ایک خطرناک اور ریئر بیماری ہے جس کا اب تک کوئی بھی علاج نہیں ہے ویئر والف سنڈروم جیسا اس بیماری کا نام ہے ویسی ہی یہ خطرناک بیماری ہے اس میں ویکتی کے پورے چہرے اور شریر پر جانوروں کی طرح بال اگاتے ہیں یہاں بھی ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے ایلین ہینڈ سنڈروم بھی ایک ریئر بیماری ہے اس نیورولوجیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے ویکتی کے ہاتھ اپنے آپ مومنٹ کرنے لگتے ہیں جبکہ اسے اس بات کا آبھاس بھی نہیں ہوتا ہے پروٹیز سنڈروم نامک اس بیماری میں شریر کے کئی انگوں میں اسکین کے ساتھ ساتھ ہڈی کی بھی اوورگراث ہو جاتی ہے کئی بار اس کی وجہ سے خطرناک ٹیومر بھی بن جاتے ہیں ایلین سنڈروم ایک ایسا نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے جس میں بیمار بیقتی کو ایسی چیزیں دکھائی اور محسوس ہونے لگتی ہیں جو اصل میں ہوتی ہی نہیں ہے ہیلوسینیشن کی وجہ سے بیقتی کے سوچنے سمجھنے کی شکتی پر بھی جوڑدار اثر ہوتا ہے لیمفیٹک فلاراسس نامک یہ بیماری ایک پیراسائٹ ورم کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں پیرو کا سائج کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کئی جگہوں پر اس بیماری کو ہاتھی پاؤں بھی کہا جاتا ہے موسیقی موسیقی